موسیقی ادھر سے چڑھنا ہے ادھر سے کھانا ہے گھومو پھر ہو جو کرنا ہے پارٹی کرو صرف ایک restriction لگائی یہ ایک درخت ہے ولا تقربہ اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا اب دیکھیں اس میں کچھ گہرے points ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک کو ہم کہہتے ہیں do's ایک کو ہم کہہتے ہیں don'ts کرنے کے کام اور رکھنے کے کام ابتداء قصے کی don'ts ہے آج ایک انسان سوچتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں شریعت کے اندر کرنے کی کیا ہے تلاوت کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو جہاد کرو صدقہ خیرات کرو یہ کرو ٹھیک ہے اور لا کیا کیا ہے اللہ نے منع کیا کیا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ وہاں پہ اللہ نے کرنے کا کچھ نہیں بولا کہ تم نے یہ یہ کرنا ہے کھول سب کچھ دیا ہے کرنے کا کچھ نہیں بولا تم نماز پڑھو گے وہاں پہ تم ذکر اذکار کرو گے تم نے صدقہ کرنا ہے تم نے پیسے کمانے ہے تم نے یہ کرنا ہے اللہ نے یہ کچھ وہاں پہ سسٹم نہیں رکھا ان کے لئے ان کے لئے مطلب انسان کے لئے اللہ نے پہلی ابتدا کی ہے منع سے تو اگر آپ پریفرنس دیکھیں گے اللہ کی کہ اللہ کا مقرب بندہ کون ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے اللہ کا اچھا بندہ کون ہوتا ہے وہ do سے زیادہ don'ts کے اوپر ہوتا ہے وہ کرنے سے زیادہ نہ کرنے والی چیزوں پر تقوی کیا ہے تقوی کرنے والی چیزوں کا نام ہے تقوی رکنے والی چیزوں کا نام ہے جس سے روکا گیا ہے یہ پوائنٹ ہے ایک انسان آج سے ٹھان لے کہ اجتنیبو قوائر والاسم والفوائش جو قبیرہ گناہ ہے جو فہش کام ہے جو غلط کام ہے میں نے اسے اشتراب کرنا ہے میں نے رکنا اسے اللہ کے حصول کہتے ہیں کہ تکن عبد الناس تُو سب سے بڑا عابد بن جائے گا دنیا کے اندر اگر تُو یہ کام کر لیں کیا بن جائے گا سب سے بڑا تُو سب سے زیادہ نمازیں نہیں پڑی جاتی تُو سب سے زیادہ نمازیں نہیں پڑی جاری تُو اس سے زیادہ اذکار نہیں کیے جارہے ایک ہے فرائز ایک ہے اس سے علاوہ تو اس کی ریسپی یہ ہے جو اللہ تعالی نے جنتوں کے اندر انسان کو سمجھا دی بلکل بیسک رولنگ کے ساتھ زیادہ نہیں کرنا کوئی مسئلک بڑی جو رکنے والے کام ہے اس سے رک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے مطلب میاں بیوی جب فزیکل فزیکلی کلوز ہوتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو نیکی ملتی ہے صحابہ عرشان کہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اس پہ اللہ نے نیکی رکھی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ کہیں کسی اور عورت کے پاس جا کے موں کالا کرے گا گناہ دے گا اللہ نہیں دے گا کوڑے مارے گا نہیں مارے گا جہنم میں جلائے گا نہیں جلائے گا سنسار کرے گا نہیں کرے گا تو جب وہ حلال طریقے سے کرے گا تو یہ رکنا یہ بڑی عبادت ہے اب ہم ان دو لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں ان دو نفسیاتوں کو ان دو قسم کے لوگوں کو ایک انسان وہ ہے جو اچھے کام بھی بہت کرتے ہیں لیکن برے کام بھی بہت کرتے ہیں جو کرنے کے کام ہیں اچھے اچھے وہ بھی پانچ وقت کا نمازی ہے سود بھی کھا رہے ہیں یہاں پہ کالے رنگ کا یہ نا ٹھپا لگا گا اب دیکھیں اب ان کی جو اچھائیاں برائیاں لڑیں گے اب بس میں کیونکہ اللہ کا اصول اور قائدہ اور قانون یہ ہے کہ ایک انسان برائیوں کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں تمح سیئیات نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹاتی ہے لیکن اس کے لئے اس کو نیکی بھی کتنی کرنی پڑے گی لیکن ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر کسی کے مال کھائے ہوئے ہیں معاملے خراب گئے ہوئے ہیں دوسروں کے ساتھ گیا وہ لیکن اللہ ہے بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ جس کو کسی کا اصول مال کھائے ہوگا کوئی ظلم کیا ہوگا اب اللہ اس کو بدلہ دے گا بدلہ کیسے دے گا ہاں بھئی حاجی صاحب کی پیرے ساری جو نیکی ہیں نا ادھر کر دو اس کے پاس اچھے ابھی بھی کمپنسیشن نہیں آئی مظلوم صاحب کے سارے گناہ اس کے پلے مڑا دیں تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں انتوں سے نکالا گیا کرنے والے کام ہیں نا چلیں بھئی قرآن بڑھنا ہے انسان کچھ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کچھ کے لئے کچھ آسان ہوتا ہے کچھ کے لئے کچھ آسان ہوتا ہے کچھ کے لئے اللہ نے نمازیں آسان کی ہوتی ہیں کچھ کے لئے اللہ نے ذکر آسان کچھ کے لئے تداوت آسان کی ہوتی ہے کچھ کے لئے غریبوں کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے کچھ کے لئے کچھ آسان ہوتا ہے اور کچھ کے لئے کچھ مشکل ہوتا ہے تو جس کے لئے جو ہو وہ کرے لیکن جو چیز پر فوکس ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو منع کیا ہے جو اللہ کی حدود اللہ ہے اللہ کی جو ممنوع چرہ گئے ہیں جہاں نہیں جانا ان سے آپ بچ جائیں آپ کی زندگی سکون میں آجائے گی آپ اللہ کی حصول کہتے ہیں تَقُنْ اَعْبُدَ النَّاس آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عباد گزار بن جاؤ گے برائیوں سے بچنا یہ افضل ترین عبادت ہے ایک انسان پانچ وقت کی نمازیں پڑتا ہے میں یہ سمپلیفائر دین دے رہا ہوں ایک انسان پانچ وقت کی نمازیں پڑتا ہے برائیوں سے بچتا ہے ولی اللہ ہے وہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور اسی پر اس میں زندگی ہے اس کو وظائف کی اور بہت بڑے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دس ہزار کاموں سے رکاو ہے وہ ویسے ہی نیکی کمار ہے ایک انسان ہے رات میں وہ جاگتا ہے غلط کام کرتا ہے جات میں جاگ کے وہ گناہ کر رہا ہے دوسرا انسان ہے وہ رات میں سو جاتا ہے اس کو نیکی مل لی کیونکہ اگر وہ جاگتا یا کچھ بھی کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے تو جب وہ صحیح کام کرے گا تو صحیح کام خالی انسان سو رہے خالی سو رہے اللہ اس کو نیکی دے دے گا اسی حدیث کو اگر ہم خیاس کرتے ہوئے سمجھیں بات کو تو یہ پوائنٹ سمجھنا ہے اللہ دق روا کے اندر کہ اللہ نے یہ پہلا قائدہ کلیا سمجھایا تھا وہ منع کا سمجھایا تھا روکنے کا تھا اور تو ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے اس کے اندر تو آگے اللہ کہتا ہے فتقونا من الظالمین اگر تم نے ایسا کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے ظالم میں سے ہو جاؤ گے